ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بات کرنے کے لیے ایرانی کانسلٹ جنرل محمد حسین بنی اسدی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو شروع کیا جا رہا ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے پاکستان کے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اور ایران میں اس منصوبے کو کس طرح دیکھا جاتا ہے یہ سب سوالات ہیں جو ہم ڈاکٹر بن اے اسدی سے کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا وہ جو منصوبہ ابھی ایران اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے ایران میں اس منصوبے کو کس طرح دیکھا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ دو ممالک بل آخر اس گیس پائی بلان پروجیکٹ کو فائنل کریں میں دونوں ملکوں کو مبارک بات دلتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے لوگ اس گیس پائی بلائن کے فوائد سے بہرہ مند ہوں گے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ گیس پائی بلائن منصوبہ جو ہے دو ملکوں کے سربراہوں کی کوششوں سے ایک مرحلے تک پہنچا ہے یہ گیس پائی بلائن جو پاکستان کو ایکسپورٹ کی جائے گی اس سے پاکستان کی انرجی کرائیسز جو ہیں ان کا کافی حد تک حل ہو جائیں گے اور اس سے دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا یہ گیس پائی بلائن بڑے اور زیادہ منصوبوں کو اپنے ساتھ لائے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ گوادر میں ایک رفائنری قائم کرنے کا حیران اور پاکستان کے تعاون سے اس طرح زہدان اور کوئیٹا سے بجلی کی ایکسپورٹ کا جو منصوبہ بھی جو ہے وہ موجود ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی جلدی فائنل ہوگا اچھا اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کے مابین تعلقات میں اور کون کون سے جو ہیں دپارٹمنٹ جس میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے معاشی تعلقات بھی اقتصادی دو کشور ہم میری نگاہ میں دونوں ممالک مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے وسائل سے استفادہ کر سکتے ہیں ہم پیٹرو کیمیکل تیل اور وافر مقدار میں رکھتے ہیں انرجی کی گراؤنڈ میں بھی ہمارا بہت اچھے تجربات ہیں ہماری سنت میں بھی جس طرح کار سازی اور بس سازی کی ہماری سنت جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان بھی مختلف شعبوں میں بہترین تجربات سے بہرامند ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے اسی طرح زراد میں بھی پاکستان گندم چاول گوشت اور مویشی جیسی مصنوعات رکھتا ہے اور یہ پاکستانی اور پاکستان جو ہے ایرانی سنتوں کو کام مواد جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے پاکستان اور ایران کی ثقافت جو ہے کافی حد تک ملتی ہے لٹریچر بہت رچ ہے وہاں کا ایران کا یہ ہم ثقافت میں عدب میں ہم آپس میں تعاون کس طرح بڑھا سکتے ہیں اس میں جو کام ہے وہ بہت کم ہوا ایران پاکستان کا یہ روابط ہمارے کس طرح بڑھیں گے پاکستان کے ثقافتی تعلقات جو ہیں وہ میری نظر میں ان کی جڑے ہمارے دونوں ملکوں کی تاریخ میں ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان روابط کو ان تعلقات کو مزید مضبوط اور گہرہ کریں پاکستان کے جو قومی شاعر علامہ اقبال لاہوری ہیں وہ ایران کی عدب کے اندر ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر بھی ایک پروجیکٹ رکھتے ہیں یوم علامہ اقبال جو ہے وہ حافظ کے مزار کے اوپر منایا جائے اور اسی طرح کا یوم حافظ کا جو پروگرام ہے وہ علامہ اقبال کے مزار پر منقب کیا جائے علامہ اقبال کے شئر کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ایسا خیال مت کریں کہ ہمارے تعلقات یہیں منجمد ہو جائیں گے بلکہ ابھی تک اس کے پیچھے بہت سارے کام ہیں جو ابھی کرنے باقی ہیں ایرانی کونسلیٹ نے اپنی بات کا اختتام حسین شیر پر کیا اور یہ شیر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبے کو صرف آخری منصوبہ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے یہ ایک نئے تعلق کا آغاز ہو رہا ہے اس کی مثال انہوں نے اس شیر میں دی ہے کہ اسے آخری جام نہ سمجھا جائے ابھی بہت جام ہے پیچھے تعلقات کے اور جو تعلقات کی یہ ایک پہلی سیڑھی تھی جسے تیہ کیا گیا ہے اور ایک ابھی لمبا سفر پڑا ہے جو دونوں برادر قومیں جو ہیں مل کر کریں گی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی جو ایرانی قوم کے جو ایرانیوں کی جو ان کے محبت تھی پاکستانیوں کے لیے اس کا اظہار کیا بہت شکریہ thank you very much